اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیز بونڈ میڈیا پاکستان تو جیسا کہ دوستو پندرہ مارچ دوزار اکیس کو دوستو والے پرائیز بونڈ کی اکران دازی ہوئی ہے جس کی مکمل لسٹ ہماری ویب سیٹ www.pricebonmediapakistan.com پر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے اور میرا بھی اس میں تیسرا انام نکلا ہے فیصلہ باد میں ڈرہ نمبر ایٹی فائیو ہوا پندرہ مارچ دوزار اکیس کو یہ میں پاس ایک پرائیز بونڈ ہے تھا پائیپ ڈبل ایٹ نائن ایٹ تھری ایسیو ڈیٹ ہے اس کی چودہ جنوری دوزار اونیس لاہور میں اور یہ وارڈنرڈ سٹریٹ بینک کو پاکستان کے سگنیچر ہے یہ سٹیمپ ہے اور یہ پرائیز بونڈ کا نمبر ہے یہ ڈرہ نمبر ایٹی فائیو مدلہ پندرہ مارچ دوزار اکیس کو قراندازی میں نکلا ہے تھرڈ پرائیز نکلا ہے اس کی مالیت جو ہے وہ ہے بارہ سو پچاسر پے بارہ سو پچاسر پے اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا جیسا کہ میں فائیلر ہو نون فائیلر سے تیس پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس کٹا جائے گا اور اس کے بعد جو اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اور یہ جو دو سو والا پرائیز بونڈ ہے یہ بھی سٹریٹ بینک والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کی جو فیسنگ ویلیو دو سوٹ بے ہے وہ بھی آپ کو واپس مل جائیں گے اس طرح سے پرائیز بونڈ آپ کلیم کروا سکتے ہیں سٹریٹ بینک کو پاکستان سے سٹریٹ بینک سے کس طرح سے کلیم کرنا ہے وہ میں نے فارم فل کرنے کا طریقہ پوری ویڈیو بنا کر اس میں ایسی لی بتایا ہوا ہے آپ کو میرے یوٹیوب ڈسکرپشن میں لنک میں ویڈیو مل جائے گی کس طرح سے فارم فل کرنا ہے اور کس طرح سے پرائیز بونڈ کی رقم حاصل کر لیا ہے اس کے علاوہ اپن مارکٹ سے بھی کافی لوگ پرائیز بونڈ کو کلیم کرواتے ہیں اگر آپ بھی کرواتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں اپن مارکٹ کتنے پیسے ملتے ہیں سٹریٹ بینک سے کتنے پیسے ملتے ہیں سارا آپ ہمیں بتائیے آپ کو کتنے پیسے کلیم کرنے کے بعد ملے تو سٹریٹ بینک سے میں نے اب جا کے اسے کلیم کروانا ہے اور رقم لے کر آو ہوگا بارہ سو پچاس کے پیچھے پندہ پرسنٹ ایکس کٹ کے جو اماؤنٹ ملے گی تو آپ پہلے بتائیے آپ سب فیوورز جو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے بارہ سو پچاس تھرڈ انام نکلا ہے تو کتنے پیسے سٹریٹ بینک والے مجھے دیں گے آپ بھی کومنٹ میں بتائیے اور اوپن مارکٹ والے کتنے پیسے دیں گے یہ بھی کومنٹ میں بتائیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی قرآن دازی کی مکمل اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینل ابھی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ مل سکے